اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو جناب ایٹین تھو اف رمضان ہے اور اس ٹیم جو ہے وہ تقریبا نو بج رہے ہیں اور اب دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اس لیے ہم نکلے ہیں آج یہاں پہ بچوں کی تیاری کے لیے عید کی تو بس عید کی بھی آمد آمد ہے اور رمضان ہمیں بہت جلد الویدہ کہنے والا ہے تو اللہ پاک کرے کہ یہ رمضان ہم سے راضی ہو کے جائے اور پھر سے ہماری زندگی میں آئے تو بہت ہی پیاری انٹرنس ما جو ہے ایونیو مال کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے رمضان کے حساب سے تمام چیزوں کو بڑا سجایا گیا ہے اور جو روشنیاں ہیں اس سے تو اور اس کو دیکھ کے دل جو ہو جاتا ہے خوش تو پہنچ چکے ہیں ایونیو مال اور جو ہے یہاں پہ آج سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ کے اور مریم کے شوز لے لیں اور ان کی سینڈلز لے لیں کیونکہ کپڑے تو میرے الحمدللہ جو میں نے آرڈر کیے تھے وہ پہنچ چکے ہیں اور باقی دوسری چیزیں بھی لینی ہیں لیکن آج جس سے اس سے آئے ہیں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو امان کی بات بتاؤں کہ یارہ بجے تقریباً تمام مالز ہو جاتے ہیں بند یہاں لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ نہیں کھلے ہوئے ہوتے مال یہاں پہ ایک ٹائمنگ ہے ایک شیڈول ہے اس حساب سے ہی چلتے ہیں تقریباً گیارہ بجے تمام مالز بند ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم یہ لوگ نہیں رہتے اور صبح آٹھ بجے ہی تمام چیزیں اوپن ہو جاتی ہے تو جیسے دبائی میں ساری ساری رات مالز اوپن ہوتے ہیں امان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور ہم جو یہاں پہنچے ہیں تو مریم میڈم اب اس رولر سے بیٹھنے سے بلکل انکار کر دیا انہوں نے اور آج جو فرس ٹائم یا ایسے میں شاپنگ پہ لیے نکلی ہوں تو اب پتہ چلے گا کہ مریم میڈم ہمیں کتنا تنگ کر رہی ہیں ہمیں شاپنگ کرنے بھی دے رہی ہیں یا نہیں تو جناب جیسے یہ انٹر ہوئے ہیں تو تو بہت ہی پیاری سی یہ جو انہوں نے انٹرنس بنائی ہے رمضان سے ریلیٹڈ تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا وہ ایوینیو مال میں ہے تو اس جگہ پہ ہم ابھی پہنچے ہیں تو یہ میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے تو یہاں میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور مریم میڈم ایز ویڈیل جو ہے وہ گس چکی ہیں اندر جبکہ یہاں جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی انہوں نے یہ بلوک یہ جو کور کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہی آپ نے دیکھنا ہے لیکن بچے موسٹلی جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں تو مریم آج تو بلکل ہاتھ میں نہیں آ رہی اور بھاگے جا رہی ہے ادھر سے ادھر اور ہم اس کے پیچھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہماری شاپنگ ہوتی بھی ہے یا نہیں تو جناب ایوینیو مال بھی بہت ہی خوبصورت سا ہے اور ہم جو ہے میں نے تھوڑی تھوڑی یہاں پہ ویڈیو بھی بنا لی اور آگے شاپنگ کرتے ہوئے ویڈیو بناوں گی یا نہیں بناوں گی یہ مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑی سی مال کی ہی ویڈیو بنا لی اور یہاں اب ہم جا رہے ہیں مدر کیر میں اور یہاں پہ بہت ہی اچھے اچھے شوزز جو ہے وہ بیبی گرلز کی صحیح بتاؤں تو بیبی گرلز کی بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہے جن کے پاس بیبی گرلز ہوتی ہیں ان کو بہت سارے آپشن ہوتے ہیں کہ وہ کیا لیں کیا نہ لیں اور جو بیبی بوائے ہوتے ہیں ان کو بچاروں کا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتے بس ان کے شوز ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو جن کے پاس بیبی گرلز ہوں گی وہ سب جو ہے وہ بڑی جو ہے ایکسائٹڈ ہوتی ہیں کہ جو ہے کیا چیز لیں کیونکہ بہت ساری ویرائٹی بھی ہوتی ہے تو فاطمہ کو جیسے پرپل کلر پسند ہے تو فاطمہ کا یہی ہے کہ میں پرپل کلر کی شوز لوں لیکن ہم جو ہے اپنے حساب سے شاپنگ کر رہے ہیں اور یہاں علی مجھے کہہ رہے تھے کہ اسماں جو اسے پسند ہے اسے وہ لینے دو مگر اس کے پاس پرپل چیزیں بہت ساری ہیں تو میں نے کہا نہیں کچھ چینج ہو تو یہ فاطمہ کی شوز ہمیں یہاں سے مل گئے مدر کیر سے اب جو ہے مریم کی شوز مجھے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آرہے تھے تو اور بھی بہت سارے آپشن تھے ہمارے پاس اور یہ بہت ہی پیاری سی جولری کی شاپ تھی اور یہاں پہ ایک سیٹ تھا جو مجھے بڑا ایٹریک کیا یہ ملٹی کلر والا یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو میں نے قریب سے جا کے جب اس کو دیکھا تو واقعی یہ بہت ہی بہترین سیٹ تھا اب جو ہے ہم پہنچے ہیں بی بیس پر اور بی بیس پر آتے ہی مریم صاحبہ نے جو ہے وہ اپنی کام شروع کر دیئے ہیں اور یہاں یہ دونوں بڑے مزے سے میرر میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی تو میں نے یہاں ان لوگ کی تھوڑی سی ویڈیو کیپچر کر لی اور یہاں سے بھی ہمیں صرف اور صرف فاطمہ کی سینڈل سمجھ میں آئی کیونکہ مریم کے جو ہے وہ چیزیں بہت سیلیکٹیف تھیں اسی ہیں اور جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو یہاں سے بس میں نے مریم کی کچھ جینس لیں اور کچھ شیٹ لیں اور فاطمہ کے لیے سینڈل بھی یہاں سے مل گئی تو فاطمہ تو بہت ہیپی ہو گئے کیونکہ جو ہے فاطمہ کی دونوں چیزیں جس اس سے میں آئی تھی کہ لینی ہے تو وہ فاطمہ صاحبہ کی لے لی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مریم کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا تو میں یہاں پہنچی ہوں آر این بی تو آر این بی بھی جو مریم کی ایج کی بچوں کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہی ہوا میں جب یہاں پہنچی ہوں تو یہاں پہ جو مریم ہے ان کی جو ہے مجھے شوز کی جب اتنی ساری ورائیٹی دیکھی تو پھر اب میں یہاں پہ کنفیوز ہو گئی اور میں اور علی یہاں پہ یہی بات کر رہے تھے تو اب یہاں پہ کون سا لیں تو ڈریسز تو حساب سے تو اگر دیکھا جائے تو میں سینڈل لینا چاہتی ہوں لیکن ایک شوز بھی لینا چاہتی ہوں تو میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی اچھا سا شوز نظر آ جائے تو ایک بہت ہی کیوٹ سا شوز ہم لوگوں کو اچھا لگا تو مریم کی یہاں سے ہم نے شوز اور سینڈل دونوں لے لی اور یہاں پہ جب میں انٹر ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی کیونکہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو پھر ویڈیو آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ پھر کپڑے لینے ہوتے ہیں تو بندہ ہر چیز دیکھ سمجھ کے لیتا ہے تو بس جب میں انٹر ہو رہی تھی تو تب میں نے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ویڈیو بنا لی تھی اس کے بعد جب شاپنگ کی تو میں نے اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی وہ پھر جب میں آپ کو تمام چیزیں ایٹ کی شاپنگ کی دکھاؤں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ فاطمہ کے لیے کونسی سینڈل اور شوز اور مریم کے لیے کونسی سینڈل اور شوز لیے ہیں تو مریم نے ایسے کپڑے بہت پہنے ہیں بہت فروکس وغیرہ اس کے پاس ہیں تو اب جو ہے وہ نہیں پہنتی تھوڑا سا شاید اس کو جو ہے وہ ایریٹیٹ کرتی ہے تو اب اس قسم کے کپڑے مریم بلکل بھی نہیں پہن پاتی میں اگر اس کو پہناتی بھی ہوں تو وہ بس تنگ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اتارو مگر اس دفعہ بھی بہت ہی پیاری سی ویرائیٹی تھی بچوں کے کپڑوں کی اور لڑکیوں کے کپڑے تو ویسے اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سب ہی لے لیں تو بس جناب یہاں پہ اب تقریبا ساڑھے دس پونے گیارہ ہو رہے ہیں اور شاپس ہو رہی تھی بن تو ہم جس کام سے آئے تھے وہ کام ہمارا ہو گیا اب ہم نے بچوں کی سینڈلز بھی لے لیں اور بچوں کی شوز بھی لے لیے تو یہ میرا فرسٹ شاپنگ ویلاغ تھا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور امید کروں گی کہ آپ لوگ کو ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو ویلاغ پسند آیا تو میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور آگے شاپنگ ہوتی رہے گی اس کے ویلاغ میں آپ لوگ کو جو ہے وہ اپلوٹ کرتی رہوں گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جلد ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور تب تک کے لیے آپ سب کو خدا حافظ